پاکستان نے ہر نیکی پوری کوشش کی مگر پاکستان اور دیب باوے کے پہلے ٹی ٹونٹی میچ پر شویبک ترکا تب سرا پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان نے بیٹنگ کے شعبے میں کچھ اچھی کارکردگی نہیں دکھائی اور پوری بیٹنگ فلوپ ہو گئی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ وہ فرنٹ بھی ہمارے ساتھ جو رسکے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا کومی ٹیم کے سابق فاسٹ پولر شویبک تر نے کہا ہے کہ پاکستان نے آج زمباوے کے خلاف ہارنے کی پوری کوشش کی جبکہ زمباوے نے میچ نہ جیتنے کی پوری کوشش کی اپنے یوٹیوب چینل پر پاکستان اور زمباوے کے پہلے ٹی ٹونٹی میچ پر تفسرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے زمباوے کے خلاف اچھی بندے پازی نہیں کی میں نے پہلے کہا تھا کہ زمباوے کو آسان حریب نہ سمجھا چائے انہوں نے کہا کہ زمباوے کے ٹیم بہت اچھی دکھائی دی تہام انہوں نے بھی وہی دوتییں کی جو پاکستان نے کی محمد رزوان کی پریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا chemicals میں چلاکی اور پورتی ہے انہیں پتا ہے کہ گیم کی اختتام تک وہاں نے کلنا ہے شویر اکتا نے کہا یہ خوشی ہے کہ عثمان قادر نے اچھی گیم بن کی اگر وہ تین وکٹے نہ لیتے تو میچ یہ پاکستان ہار چاہتا عید کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیریز میں مچور کرکٹ کلنا ہوگی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اگلا میچ بڑے مارجن سے جیتے زمباوے کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے پھلے بازے کرتے ہوئے متاثر کت گھر کردی کی کام زہرہ نہ کر سکے اور پکٹ راہو ورز میں ایک سے ان چار سر رنز ہی بنا سکے محمد رزوان کے علاوہ باقی سب بلے باز بکٹ پر جھم کر کھڑے نہ ہو سکے سب سے پہلے کپتان بابا رزم صرف دو رنز بنا کر آؤٹ ہوئے پھر فقر زمان محمد عفیز دانش عزیز حیدر علی فہی مشرب اور نواز آؤٹ ہوئے پاکستان کی جانب سے محمد رزوان کے علاوہ فقر زمان اور دانش عزیز ہی ڈبل فکر میں جا سکے جنر نیبل تطریب تیرہ اور پندرہ رنز بنائیں اس حوالے سے پاپرازم کا کہنا تھا کہ جب بابا کی کنڈیشن مختلی تھی جب آپ باؤنسنگ وکٹ سے اس طرح کی وکٹ پر آ کر کیلتے ہیں تو آپ کو رجسٹ مٹ کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے محمد رزوان نے کہا کہ یہاں پی جب بہت مختلی تھی جس طرح گیز بلے پر مشکل سے آ رہا تھا اگلی فیڈیو کے ساتھ پر سے حاضر ہوں گے اب تک کے نیچ آزت دیجئے اللہ حافظ